صدف سلطان ہماری سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کیا وی انیلائز شارٹ ٹرپس فرم دا تھرڈ ہاؤس یعنی زائچے کے تیسرے گھر سے ہم لوگ جو چھوٹے سفر ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور لانگ ٹرپس فرم دا نائن تھا ہاؤس کے جو لمبے سفر ہیں اس کو نائن تھا ہاؤس سے یعنی نوے گھر سے دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کا موازنہ کریں گے کہ لمبے سفر کیسے ہیں چھوٹے سفر کیسے ہیں میں ملتان سے اسلامباد سفر کرتی ہوں وہاں پہ میرا گھر بھی ہے اور وہاں پہ میں دو یا دو سے زیادہ ماں میرا کیام ہوتا ہے سب سے پہلے تو سوال آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ تیسرے گھر میں چھوٹے سفر ہیں نائن تھا ہاؤس کے اندر لمبے سفر ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ چھوٹا سفر اور رمہ سفر اور ان دونوں کے درمیان جو موازنہ ہے وہ آپ کے اس طرح سے کریں گے تیسرے گھر کی پہلے میں بات کروں گا کہ جو تیسرا گھر ہوتا ہے زائچے کا اس کا موازنہ اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے میں نے اپنی گفتگو میں متعدد بار آپ لوگوں سے گزشتہ لیکچرز میں یہ کہا کہ زائچے کے اندر کراکس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تھرڈ ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے چھوٹے سفر سے تھرڈ ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے فضول کی محنت سے تھرڈ ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے ہر اس کام سے جو آپ کو کھپا کے رکھتا ہے ہارڈ شپ ہو یا وہم کا شکار ہو جاتے ہیں مسانڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کا تعلق تیسرے گھر میں ہیں اور یہ جو چھوٹا سفر ہے یہ چھوٹا سفر صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ within country یعنی ایک ملک کے اندر ایک شہر سے اور دوسرے شہر آپ جا رہے ہیں تو آپ اس کو نائن تھاؤس سے دیکھیں یا لمبے سفر سے دیکھیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس کا ذائچہ ہے جو صاحب ذائچہ ہے اس کی جو قیام گاہ ہے یہاں پہ اس نے رہنا ہے جو اس کی اصل رہائش ہے وہ آپ کیسے دیکھیں گے نائن تھاؤس سے لمبے سفر وہ دیکھے جاتے ہیں جو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک country اپنی نیشنالیٹی کو اپنی ریزیڈنسی کو چھوڑ کر آپ دوسرے ملک کی طرف رکھ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم foreign countries کہتے ہیں جس میں ہوائی سفر آتے ہیں یا ایک زمانے میں بحری سفر آتے تھے ابھی بھی لوگ فحری پہ travel کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے کہ اپنے خطے کو بدلتے ہیں خطے سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس کے اندر آتی ہیں long journeys جس کا تعلق ہے nine house سے اور اگر آپ کے ذائچے میں کوئی بھی سیارہ کوئی بھی planet اگر third house کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کو ملتان سے اسلامباد اور اسلامباد سے ملتان کی طرف travel کرے اب آپ نے یہ چھوٹا سفر کیا دو مہینے آپ نے قیام کر لیا اب وہ جو بیچ میں دو ماہ کا عرصہ وہ کدھر گیا تو اگر آپ کے ذائچے کے اندر third house کے اندر آپ کے ascendant کا lord یا کوئی بھی نظر بنی ہے planet کی تو وہ پھر چھوٹا سفر ملتان اسلامباد consider نہیں ہوگا وہ within city بھی consider ہوگا کہ آپ گھر آ رہے ہیں کوئی چیز بھول گیا پھر جا رہے ہیں اپنے کوئی سمال لانا ہے آپ پھر وہ لینے چلیں گے واپس آئیں پھر آپ کو دوسری طرف بھیج دی گیا یعنی تیسرا وہ گھر ہے جو انسان کو جاگنے سے لے کر سونے تک گھما گے رکھتا ہے یہ جو travel یہ جو سفر یہ باہر گھر سے نکلنا اپنے اس حدود سے باہر نکلنا جہاں پہ آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں یہ consider ہوتے ہیں third house میں اس کو کہتے ہیں چھوٹے سفر within country within city یا within town یا within آپ اپنی community کے بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ اگر ascendant کا lord third house میں ہوتا ہے تو ایسے لوگ صبح اٹھتے ہیں چھے بجے جو سے پہلے اٹھ جاتے ہیں گھر سے نکلے اس کے بعد رات کو گھر پہنچے بارہ ایک بجے دو بجے اور اس کے بعد دو تین گھنڈے نیند پوری کی پھر دوبارہ سے اٹھے اور کام پہ تو یہ جو چھوٹا سفر ہے یہ third house یہ فضول کی محنت ہارڈشپ بھی اس میں آتی ہے کہ اگر یہ active ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا انسان یہ اپنی زندگی میں ہارڈشپ بہت زیادہ دیکھے گا اور جہاں تک بات ہے long journey جیسے آپ حج پہ چلے جاتے ہیں آپ عمرے پہ چلے گے آپ زیارات پہ چلے گے آپ برطانیہ چلے گے آپ کسی اور country میں چلے جائیں آپ ملیشیا چلے جائیں آپ australia چلے جائیں کہ وہ travel جو آپ نے اپنے border کو cross کر کے جانا ہے کسی دوسری جگہ اس کو ہم کہتے ہیں long journeys یہ آتی ہیں آپ کے ذائچے کے nine thousand سے اس کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں